اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج حاضر ہوں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پرندے ہر کوئی پالتا ہے ان کا شوق ہوتا ہے کہ وہ بریڈ کریں ان کی تعداد میں اضافہ ہو اور وہ بچے نکالیں جو کہ ایک دلچسپ ناظر ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے تو دوستو یہ نسلوں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے اور آپ کی خوراک پر ڈیپینڈ ہوتا ہے یہ بہترین نسل کا میرے پاس جوڑا ہے دکھنی یہ پانچوی دفعہ بریڈ کر رہا ہے پانچوی دفعہ اس نے ایک اتارے ہیں ماشاءاللہ اس کے بچے چھوٹے بھی میرے پاس موجود ہیں وہ تو خیر اب سیل کر دیئے میں نے تو آپ کسی کی امانت ہے تو یہ دو بڑے مادیاں میرے پاس ہیں یہ چار منت ان کی عمر ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں اور چھوٹے بچے بھی ہیں اور یہ پانچوی دفعہ بریڈ ہے اور پانچو بریڈ کی جو ویڈیو وہ میں اپلوڈ اپنے چینل پر کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو مادیاں ایک یہ والی مادی ہے اور ایک جو اوپر کھڑی میں نے آپ کو دکھائی یہ والی مادی ہے ان دونوں میں سے ایک مادی میں سیل بھی کرنا چاہوں گا جو کچھ دوست لینا چاہتا تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے دسکرپشن میں میں اپنا نمبر دے دوں گا ٹھیک ہے وٹس اپ نمبر تو یہ چھوٹے بچے بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ پانچوی دفعہ بریڈ کر رہے ہیں یہ دکھنی کی بہترین نسل ہے اور بہترین میں ان کو خوراک کھلاتا ہوں خوراک کے حوالے سے بھی میں تمام ویڈیو بنا چکا ہوں بار بار وہ بنانے کا فائدہ نہیں ہے آپ وہ ویڈیو میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں سے گزارشیں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے میرے وانی وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہر ویڈیو دیکھ سکیں خوراک کے حوالے سے بیماریوں کے حوالے سے یا پھر ان کی بریڈ کے حوالے سے تمام ٹیپس تمام خوراک تمام جو خوراکیں ہیں وہ اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک دو تین چار پانچ پانچ ماں کلچ ہے اور لاسٹ سیزن جاری ہے اب یہ لاسٹ کلچ جاری ہے ان تیتروں کے اس کے بعد یہ بریڈ نہیں کریں گے پھر نیکسٹ سال انشاءاللہ کریں گے تو اگر یہ کریں گے بھی تو نہیں لینی چاہیے پانچ ہو گئی ہیں چار انڈے اس نے اتار دی ہیں اس سے پہلے چھ انڈے تھے وہ حپس کی وجہ سے خراب ہو گئے میں نے اس کے نیچے نہیں رکھے بچوں کو کیونکہ میں نے الگ نہیں کیا اس کے اوپر نہیں بیٹھنے دیا وہ میں نے الگ خود کار طریقے سے رکھے تھے تو وہ حپس کی وجہ سے خراب ہو گئے تو دوستو دیکھیں نسل اچھی ہو اور اس کے اوپر خوراک اچھی ہو تو پھر بریڈ ضروری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں نے کچھ باتیں سیکھنی ہوتی ہیں سمجھنی ہوتی ہیں ضروری ہوتی ہیں وہ آپ میرے توان ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو صرف آج یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پانچ بھی دفعہ بریڈ کی ہے میں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہوں پانی کا خیال رکھتا ہوں ٹھنڈا پانی انہیں نہیں دیتا ٹھیک ہے آپ کو پتا لائی سیورٹ سیرپ جو ہے وہ میں ان کو دیتا ہوں سربکس زیڈ کیپسل وہ بھی آٹے میں ملا کے میں انہوں دیتا ہوں مطلب بریڈنگ کے حوالے سے بہترین چیزیں ہیں عام روٹین میں میں نے آپ کو بتایا تھا ہے خوراک جو سرسوں اور جو چودہ نمبر اور نو نمبر فیڈ اور باجرہ جو وہ تھوڑا سا کوٹ کے وہ بھی دیتا ہوں باقی سبزیاں وغیرہ فروٹ وغیرہ تمام دیتا ہوں مطلب خوراک کے حوالے سے تمام ویڈیوز میری موجود ہے تو یہ ایک زبردست نسل ہے دو مادیاں جن کی عمر چار منت ہے ایک یہ مادی سامنے کھڑی ہے ایک اوپر کھڑی ہے ٹھیک ہے تو یہ ان میں سے ایک میں سیل کرنا چاہوں گا جو دوست لینا چاہتا ہوں مجھ سے رابطہ کر لیں یہ گرنٹڈ نسل ہے بہترین قسم کی ٹھیک ہے یہ ایکٹیو برڈز ہیں باقی یہ پانچوی دفعہ بریڈ کر رہے ہیں بریڈ کے حوالے سے بڑی اچھی نسل ہے ٹھیک ہے تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ پہلی دفعہ یہ جوڑا لیا اور پہلی دفعہ آتے ہی دو تین ماہ بعد اس نے بریڈ کرنے شروع کر دی اور پانچ کلچ کی ہے اس نے تو یہ بہت کم ہوتا ہے یہ بڑی زبردست نسل ہے ٹھیک ہے آج میں آپ کو اس کے انڈے بھی دکھاؤں گا ماشاءاللہ جو اب چار ہو گئے ہیں تو میرے اندازے کے مطابق آٹھ ہوتارے گی یا بارہ ہوتارے گی یہ دیکھیں یہ انڈوں کے لیے میں نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو گرمی ہے تھوڑا سا ہپس ہے اس لیے میں نے اس کو زیادہ تیتری کو بیٹھنے بھی مجبور نہیں کیا ویسے مطلب رکھے ہوئے ہیں ایسے بچے نکلائیں گے انشاءاللہ ہر حال میں نکلیں گے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا تو اللہ کے کرم و فضل سے جو ہے نا وہ آپ لوگ ایک اور یہاں بات یاد رکھیں کہ کیج کی صفائی کا خیار رکھیں ان کی بیٹ وغیرہ ان کا جو گند ہوتا ہے وہ آپ نے کیج میں نہیں رہنے دینا اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں بیماریوں سے بچانے کے لیے یہ بہترین چیز ہے کہ آپ نے اس کا خاص کیا رکھنا ہے یہ دیکھیں انڈے میں آپ کو دکھا رہا ہوں چار انڈے ہو چکے ہیں یہ میں نے ویسے رکھے ہوئے ہیں اب بچے میں الگ کرنے والا ہوں ٹھیک ہے منگل والے دن وہ آدمی جس نے مجھ سے یہ خرید لی ہیں تینوں بچے چھوٹے جس میں دو نارہ ہیں ایک مادہ ہے یہ میں نے سیل کر دی ہیں وہ منگل والے دن لے جائے گا اس کی امانت ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ انڈے اب میں اس دن رکھ دوں گا اوپر اس کے گندم کا بھوسہ یعنی یہ ٹوڑی وغیرہ کر دوں گا تو ان کو یہ بلکل نہیں چھیڑتے توڑتے بھی نہیں یہ بہت اچھی نسل ہے یہ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں نر بھی انڈوں کے اوپر بیٹھتا ہے اور وہ مادی کا پورا ساتھ دیتا ہے بچے بھی انڈوں کو تنگ نہیں کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ یہ خوراک اور نسل پر ڈیپینڈا خوراک کے والے سے ساری ویڈیوز موجود ہیں آپ لوگوں کے لئے بڑی مہنس سے ویڈیو بناتے ہیں ٹھیک ہے بیماریوں کا بتاتے ہیں جو لوگ کیج کی صفائی رکھیں گے ان کے تیتر کبھی نہیں بیمار ہوگے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر شروع سے میں ان جوڑے کی ویڈیوز بنا رہا ہوں لیکن الحمدللہ بیمار نہیں اس کی وجہ کہ میں تین ٹائم اس کیج کی صفائی کرتا ہوں خود تین دعویہ صفائی کرتا ہوں اور خوراک کا خاص خیار رکھتا ہوں صاف ستری خوراک دیتا ہوں پانی ٹھنڈانی دیتا ہوں موسم کا خیال کرتا ہوں تو بڑی مہنس سے ویڈیو بناتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند دے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے اپنا اور اپنے اردگرد سب کا خیار رکھا کریں اللہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے السلام علیکم